شیخ اگر سلوشنز کی بات کریں یہ ایسا انسان جو تھوڑا ڈیوینس شو کر رہا ہے اپنے سیکشنل بیہیوئر میں کوئی لط پڑی ہوئی ہے اللہ معاف کرے اللہ بچائے سب کو جیسے اس ایکٹ کی لط پڑی ہے جو لانتی ایکٹ ہے یا ایون عورتوں کے مخصوص ڈیز میں ان کو اپروچ کرے کہری نہ کرے کہ نہیں بس میری ضرورت ہے ایون فرض روزے توڑوا دے ان کے رمضان کے روزے توڑوا دے یا کوئی اور لط پڑی ہو خدا نہ خواستہ تصاویر دیکھنے کی بہت زیادہ چیٹنگ کرنے کی افیرز بنانے کی یہ وہ تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں کاؤنسلنگ تو ہے ہی اسے چاہیے کہ ڈسکس کرے کسی سے کاؤنسلنگ لے جا کے انشاءاللہ کچھ اس کا ذہن کھلے اور شرعی طور پر شیخ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں سٹیپ کیا ہونا چاہیے دیکھیں باہر سنیں دل جو ہے نا دل یہ سارے جسم کا مرکز ہے اور دل کے اوپر سارے آمال افعال دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہوتے یہ دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں اور دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا دل بگڑ گیا اس کا سارا جسم بگڑ گیا دل صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو گیا اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے آنکھوں سے کر رہے ہیں چاہے کانوں سے کر رہے ہیں چاہے زبان سے کر رہے ہیں چاہے ہاتھوں سے چاہے اس کا اثر دل پر پڑ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو اس کا سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے دل کے اوپر اگر اس کے بعد نیکی کر لی تو سیاہ نکتہ نکل جاتا ہے سوک الا قلب ہو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر اس نے نیکی نہیں کی اس کے بعد اس کو بار بار کرتا گیا تو وہ نکتہ لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں ایک زنگ کی کیفیت ہے جو زنگ نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا یا یوں کہہ لیں کہ نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا یہ گویا آپ اپنے آپ کو جو نیکی کی جو تینڈینسی تھی جو نیکی کا جو کپیسٹی تھی جو جو ایبیلٹی تھی وہ ختم کر لی جس کو آپ کہتے ہیں مجھ سے اب ہوتا نہیں اب اس کا مطلب ہے دل خراب ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو دل خراب ہوتا ہے اس میں دو باتیں میں دو ڈیفرنٹ ڈیمنشن میں کرنا چاہتا ہوں جب دل خراب ہو گیا ہے تو دل خراب ہونے میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا سب سے تیز وہ آنکھ کا ہوتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی جگہ پہ پڑے اور یہ آپ کے اوپر شیطانیت تاری نہ کر دے شیطنت تاری نہ کر دے یہ ہو نہیں سکتا لہٰذا اس کو نگاہ کو اس کی حفاظت کرنی ضرور بہت ضروری ہے جب آپ بدنظری کرتے ہیں انسان کے عمل کے اوپر ہر چیز کا فرق پڑتا ہے لیکن جتنا عبادت کو نیکی کو ختم کرنے میں اور اس کو ڈیمیج کرنے میں اور بلہمش کرنے میں جتنا کردار ہے بدنظری کا اتنا کسی اور چیز کا نہیں جس نے ایک دفعہ بدنگاہی کی ہو نہیں سکتا اگلی دفعہ نماز وہ اس خوشو و خضو سے پڑھ لے اس خوشو و خضو سے پیشلی دفعہ پڑھ رہا تھا لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدنظری سے بچائیں اچھا بدنظری کو ہم بہت سارے لوگ جو ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اچھا مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں میں دوہزار چھے سات میں گلاسگو میں تھا تو ہمارا جو ہے نا وہ نون مسلمز کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا اچھا کسی اورگنیزیشن نے رکھا ہوا تھا ایک ڈینر نون مسلمز کے ساتھ اور تیع یہ ہوا تھا کہ ہر ٹیبل کے اوپر جو ہے نا مسلمز بھی ہوں نون مسلمز بھی ہوں تاکہ ان کو اسلام کا تعارف ہو تو ظاہر ہے خواتین بھی تھے میل بھی فی میل بھی سب بھی تو ہم وہاں سے اٹھے ہم نے نماز عشاء کی پڑھ نہیں تھی تو میں نے جب مسجد میں آئے تو میں نے کہا یار وضو کر لیں دوبارہ بدنظری بہت ہوئی ہے تو میں نے کہا بدنظری بہت ہوئی ہے وضو کر لیں تو میرے ساتھ ایک امام تھے وہاں کے تو وہ مجھے کہتے ہیں بدنظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے میں نے کہا جیگر بدنظری سے وضو نہ ٹوٹے تو بدنظری نہیں رکتی اگر اس سے وضو نہ ٹوٹے تو پھر یہ کبھی نہیں رکتی نہیں اس کو بدنگاہی کو گناہ سمجھیں کہ جو آپ کا وضوح توڑ دیتی ہے آپ کی نیکیوں کو بلیمش کرتی ہے اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ باوضو رہیں جو نکلنا چاہتا ہے نا وہ باوضو رہا کریں باوضو رہے باجمات نماز پڑھے نمازوں کا احتمام کرے قرآن کا احتمام کرے اور جب وہ اس طرح کی نیکیاں کرے گا تو وہ جو دل کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائیں گی اور وہ جو کہتا ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے میں ہلپلیس فیل کرتا ہوں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس دل کو ٹھیک کر دے گا اور ہونا شروع ہو جائے گا اس کی بل پاور بھی بیلڈ ہو جائے گی دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب نکمہ ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا ما جلاوہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک کرنے کا اس کو صاف ستھرہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے آپ نے فرمایا قثرت ذکر الموت وطلاوت القرآن موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کا زنگ اتار دیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی نیکیوں میں شامل ہیں اگر آپ نیکیاں کریں گے آخرت کو یاد رکھیں گے نیکیاں کریں گے تو آہستہ آہستہ جو آپ کا جو میں نے شروع میں بات کی تھی جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں تو اگر کسی نے نکلنا ہے اس دلدل سے تو بڑا زبردست قسم کا جو سہارا ہے وہ نیکیاں ہیں اور اس میں نیکیوں میں بھی زبردست اگر ہم مزید فوکس کریں تو نماز اور قرآن برائی اور بہیائی سے نماز رکھتی ہے یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے اور اگر انسان ادھر جڑ جائے تو اچھا اللہ آہستہ آہستہ شیخ نماز کی بات کریں تو فجر میں کتنی پاور ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اپنے اندر کوئی پاور آئے گی تو پھر فجر میں پاور آئے گی اب آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں فجر کے لئے تو پھر وہ پاور کیسے آ سکتی دیکھیں نماز جو ہے نا نماز یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پڑھیں نماز وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے پڑھیں گے اللہ کی مرضی کی نماز میں جس طرح مغرب آپ نے ٹائم پہ پڑھنی ہے اسی طرح فجر بھی ٹائم پہ پڑھنی ہے جس طرح وہ آپ نے مسجد میں جا کے باجمات پڑھنی ہے وہ بھی مسجد میں جا کے باجمات پڑھنی ہے جب آپ نے یوں پانچ نمازیں پڑھی تو وہ اللہ کی نہیں پھر وہ اللہ کی نماز ہے وگرنہ وہ اللہ کی نماز نہیں ہے آپ کسی سے پوچھیں کہ نمازیں پڑھتے ہو ہاں پڑھتا ہوں کبھی پانچ پڑھ لیتا ہوں کبھی چار بھی پڑھ لیتا ہوں کبھی تین پڑھ لیتا ہوں لیکن اکثر میں پانچ پڑھ لیتا ہوں چار کیوں پڑھ لیتے ہو تین کیوں پڑھ لیتے ہو اس لیے کہ اپنی مرضی اور اپنی مرضی سے پانچ بھی پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہے اللہ کی نماز ہے تو وہ پانچ ہے اس میں کمی نہیں واقع ہو سکتی اس میں فجر کی نماز بھی ہے لہٰذا جب آپ یوں نماز پڑھیں اقیم السلاح نماز قائم کریں گے تو پھر اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ آپ کو ہر چیز سے وہ روک لے گی ہم جب نماز کو اس طرح کا کرتے ہی نہیں ہیں تو گلا کر رہے ہوتے ہیں نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ روکتی نہیں ہے پھر بھی یہ روکتی نہیں ہے آپ پہلے نماز کو نماز تو بنائیں تو پھر آپ گلا کریں